رسالت کے حوالہ سے میرے سیدی آل عزت نے آیتِ میساق کو جب لکھا نا تو فرمایا یہ ہے شانِ رسالت یہ ہے شانِ مصطفیٰ کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیے حلف لیے اے آدم آپ بھی قسم اٹھائیے اے شیس آپ بھی قسم اٹھائیے اے نو آپ بھی قسم اٹھائیے اے ابراہیم اے یوسف اے یعقوب اے موسیٰ اے عیسیٰ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا اور عہد پر حلف لیا فرمایا یہاں قسم اٹھاؤ جب میرے آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ آ جائیں پھر لوگوں کو تم اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤگے خود بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاؤگے اپنی امتیوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاؤگے اس لئے اسی آیتِ کتاعت آیتِ میساق کتاعت میرے آل حضرت فرماتے ہیں جو میرے نبی کی حدیث ہے نا جامعہ ترمزی باب ما جاء فی فضل نبی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل نبی صفحہ چھے سو ناسی حضرت ابو حریرہ راوی مطاوہ جبت نکر نبوہ یا نبی اللہ اب نبی کم کے ہیں کیا حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے سامنے چالیس سال کے بعد اظہار نبوت کیا جانتے تھے نا پر حضرت ابو حریرہ کو بھی پتا تھا کہ اظہار تو چالیس سال کے بعد کیا نبی پہلے سے ہیں یا نبی قابض سے ہیں فرمائے آدم بھی ابھی مرحل تخلیق میں تھے میں اللہ کے آمن سب نبوت پہ فائز تھا آل حضرت فرماتے ہیں یہ فرمان مصطفیٰ معنی حقیقی پہ ہے اور اگلی بات سیدی آل حضرت فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم کی جو نبوت جاری و ساری ہے وہ زمانہ آدم سے لے کے تا قیامت آخری فرد تک کے لیے ہے میرے آل حضرت فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم صرف امت مصطفیٰ صرف ہمارے نبی نہیں جس طرح ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں سارے انبیاء سابقین بھی مصطفیٰ کے امتی ہیں اور ہر ہر نبی کا ہر ہر امتی مصطفیٰ کا بھی امتی ہے سبحانہ اللہ اللہ اور اس شان رسالت کو کیسا نبھایا انبیاء نے کوئی ایسا آل حضرت فرماتے ہیں کوئی نبی بتاؤ جس کی محفل ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو آل حضرت نے چند مثالیں بھی دی مبشرم بی رسولی آتی من بعد اسم احمد عیسیٰ علیہ السلام نے محفل سجا کے کہا میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام اللہ کے ہاں احمد ہے وَقَانُوا مِنْ كَوْلِيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا اہلِ کتاب حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح و نصرت کی دعائیں کرتے تھے فَتَلَقَا آدَمِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وہ جو سورتن لغزش ہو گئی اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کیا میں نے کوئے خدا کے بندو سارے نبیوں کا بھی آسرہ مصطفیٰ ہیں فاطمہ ظہرہ تو منصب نبوت پہ بھی نہیں ہے بات سمجھائیے کسی کی عظمت و شان بیان کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عظمت و شان اس انداز میں بیان کرو کہ شان والوں کی شان بھی کٹا دو بات سمجھا رہی ہے اب دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے کرتے حضور کا کوئی ایسا جنابی والا اپنی طرف سے گھڑ کے وصف بیان کر دیں جو شرک پہ مبنی ہو تو کیا وہ شان ہمیں قابل قبول ہے نہیں ہمارا عقید ہے بعد از خدا بزرگ توی بعد از خدا اللہ کے بعد جس کی عظمت و شان ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے اللہ کے بعد بزرگ ترین استی اللہ کے برابر بھی نہیں اللہ کے جیسی بھی نہیں بات سمجھائیے تو اور کون ہے جس کی عظمت و شان یوں بیان کی جائے جس میں اللہ کی توحید میں جنابی والا فرق آئے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابی والا شان میں حضور کی رسالت میں جنابی والا آپ تنقیص کر بیٹھے توحین کر بیٹھے اس لئے بچنا چاہیے ان چیزوں سے توجہ کرنا اللہ سبحان اللہ فرمائے لوگوں مصطفیٰ تو وہ ہیں آئے 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 جن کی آرزو نبی کرتے رہے آئے 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 آئ رسولوں کی تمنہ تمہیں ہو کتنے معصوم رسولوں کی تمنہ تمہیں ہو وحدت ذات کی تبلیر شراپا تمہیں ہو جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تمہیں ہو کوئی سانی کوئی سانی ہے تیرا نہ خدا کا شریف کوئی سانی ہے تیرا نہ خدا کا شریف جیسے یکتا ہے خدا بیسے ہی یکتا تمہیں ہو نبی تمنہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بڑھو وہ تمنہ کرتے تھے مالک امت مصطفیٰ کی جب شان و عظمت پڑھی یہ شان والی امت عرض کہ مالک یہ امت اگر مجھے دے دے فرمائے یہ تو ہو چکی مصطفیٰ کی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا عرض کہ مالک مجھے بھی مصطفیٰ کا پھر امت ہی بنا دی موسیٰ علیہ السلام عرض ہوں آدم عرض ہوں عرض ہوں عرض ہوں عیشان تمہاری کی ہے کتنے محصوم رسولوں کی تملہ تمہیں ہو کتنے محصوم رسولوں کی توجہ کر یہ شانِ مصطفیٰ ہے یہ مقامِ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ آلہ حضرت نے شانِ رسالت کے حوالہ سے میں تو آج آیتیں بھی پوری نہیں پڑھ سکوں گا سو حدیثیں تو بڑی دور کی بات ہے صرف حدیثِ شفاعت دیکھیں آلہ حضرت نے چھے صفات پہ لکھی ہے صرف حدیثِ شفاعت اس لیوالیقین بینن نبینا سید المرسلین چھے صفات پہ کہ پوری عممِ صاحب کا کس طرح پہلے آدم علیہ السلام کے پاس صرف حدیثِ شفاعت کو بیان کرتے ہوئے فرمائے تے دیکھو چھے آپ انڈا اسی تجلی و یقین بینن نبینا سید المرسلین رسالے میں ایک سو بیاسی ایک سو باسٹھ سفات میں مشتمل تیسویں جلد میں اس میں آلہ حضرت حدیثِ شفاعت کو چھے سفات پہ لکھتے فرمائے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے نوح علیہ السلام وہ بھی کہیں گے عزبو علیہ غیری تو اس طرح کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی کہیں گے عزبو علیہ غیری آپ بھی فرمائے کس کے پاس جائیں فرمائے ایک ہی ذات ہے جو خدا کے غزب کو خدا کے جلال کو جمال میں بدل سکتی ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے اب سارے کٹھے ہو کے جب مصطفیٰ کے پاس آئیں گے میرے نبی یہ نہیں فرمائیں گے عزبو علیہ غیری کسی اور کے پاس جائیں گے آنا لہا آنا لہا اب مصطفیٰ قریم سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ اب حدیث سننا میرے نبی فرمائے گے عرفار آسکا یا محمد پیارے سر اٹھا وصل تو تہو مانگ عطا کیا جائے گا وشفا تو شفا مابو شفا کر شفا قبول کی جائے گی ساری زندگی یہ بخاری شریف کی حدیثِ شفا علماء پڑھتے بھی ہیں آپ سنتے بھی ہیں ذرا غور تو فرماؤ شفا یار عربی کا لفظ ہے اس کا کوئی اردو ترجمہ بھی تو ہوگا نا شفاعت کا ترجمہ کیا ہے شفاعت کی اردو کیا ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے بخشش مانگنا گویا اللہ فرماتا ہے مابوب نبی نیکوکار بھی کھڑے ہیں پرہزگار بھی کھڑے ہیں مگر خدا کی قسم جنت کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب مابوب نبی تو کہے گا مابوب جب تو ان کی بخشش مانگے گا تب بخشوں گا مابوب